بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وطن وافسی سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے پوچھا کہ آخر ان پر کیا مصیبت آئی تھی کہ وہ شرک و کفرہ کی اس دلدل میں غرق ہو گئے میں تو تم کو اچھی حالت میں چھوڑ کر رخصت ہوا تھا تم نے یہ کیا حرکت کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑا میں تو تمہارے خواہش پر اور تمہارے درخواستہ پر کتاب ہدایت لینے کے لیے وہاں گیا تھا تم نے بیرے پیچھے یہ غلیظ حرکت کر کے مجھے بھی رنج و غم میں مبتلا کیا اور اپنے اس معبود حقیقی کے غیظ و غزب کو بھی دعوت دی جس نے تمہیں فراؤن سے نجات دے کر یہ عزت بخشی کہ آج تم اس کے سرزمین کے وارث اور مارک بن گئے ہو اظہار تشکر کے طور پر تم اس کی عبادت تو کیا کرتے تم نے اس سے روکردانے کر کے اپنے لیے ایک ایسا معبود بنا لیا ہے جس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے بن اسرائیل جواب میں کہنے لگے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہم سامری کے کہنے میں آگے اس نے ہمیں گمراہی کے راستے پر ڈال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کے طرف مڑے اور اسے پوچھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا بجائے اس کے کہ وہ اپنی حرکت پر نادم ہوتا اس نے ڈھٹائی سے کہا کہ میں اپنے آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو یہ سب لوگ نہیں دیکھ پاتے میں نے دیکھا کہ جب اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں یا جب وہ فیرون کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے زمین پر اترے تو جہاں جہاں ان کے گھوڑے کے قدم پڑتے تھے وہاں وہاں سبزہ اگاتا تھا گویا ان کے گھوڑے کے قدموں میں زندگی پیدا کرنے والی اثارات تھے چنانچہ میں نے وہاں سے ایک مٹھی خاک لی اور اس بچڑے کے جسم میں ڈال دی تو یہ بول اٹھا اور اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سامری کی اس دھرمی پر سخت گصہ آیا فرمایا ہے سامری آخرت میں تجھے جو سزا تیرا پروردگار دے گا وہ اسے معلوم ہے جو ظاہر ہے انتہائی دردناگ ہوگی دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا فرے گا لوگوں سے دور بھاگے گا جو بھی تیرے قریب آنا چاہے گا تو اسے کہے گا دیکھو میرے قریب بتانا مجھے ہاتھ مطلقانا یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کا بنایا ہوا بشڑا توڑ تار کر آگ کے حوالے کر دیا اور اس کی راک دریا میں بہا دیا اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر یہ معبود ہوتا یا اس پہ کچھ طاقت ہوتی تو کیا اس کا حشر یہ کر سکتا تھا حضرت حارون علیہ السلام کی صفائی دور پر جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے چھوٹے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے حوالے کیا تھا کیوں وہ ان کی عدم موجودگی میں قوم کی نگرانی کرتے رہے ہیں حضرت حارون علیہ السلام صرف بھائی نہیں تھے بلکہ ان کے دست و آزو تھے اور امور پیغمبری میں ان کے مددگار بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی پر غصہ آیا کہ انہوں نے قوم کو گمراہ کیسے ہونے دیا وہ اپنے بھائی سے اس قدر ناراض تھے کہ آتے ہی ان کی طرف بڑھے یہاں تک کہ ان کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ لی اور پوچھنے لگے میں نے تمہیں قوم کا نگران بنایا تھا تم نے اپنے ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی حضرت حارون علیہ السلام نے کمالِ ضبط کے ساتھ عرض کیا کہ میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑو اور نصر کے بال پکڑو میں نے قوم کو بہت سمجھایا ان کی منت خوشامت تک کی لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی الٹا مجھ پر ناراض ہونے لگے میں نے سختی اس لیے نہیں کی کہ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں یہ بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے اور آپ واپس آ کر مجھ سے یہ نہ کہیں کہ تم نے حکمت و تدبر سے کام نہیں لیا قوم میں تفریق پیدا کر دی حضرت حارون علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ کا غصہ کچھ کم ہوا اور احساس ہوا کہ قوم خطاکار ہیں ان کے بھائی بے قصون ہیں بن اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی گئی جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ قوم بڑے گناہ میں امتلا ہو چکی ہے کیونکہ شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے اور جب گناہ بڑا ہے تو اس کا عذاب بھی بڑا ہوگا یہ سوچ کر مالک حقیقی کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ میری قوم سے شرک کا گناہ سرزید ہو چکا ہے اب اس گناہ کی معافی کی کیا صورت ہوگی وہی آئی کہ موسیٰ یہ شرک ناقابل معافی جرم ہے جن لوگوں نے یہ گناہ کیا ہے ان کو قتل کر دیا جائے اور قتل بھی اس طرح کہ ہر شخص اپنے قریبی عزیز کو قتل کرے یعنی باپ بیٹے کو قتل کرے اور بیٹا باپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا چنانچہ قتل کا سلسلہ شروع ہوا لوگ اپنے قریبی عزیزوں کی گردن اڑانے لگے جب ایک بڑی تعداد قتل ہو چکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے چین وہ بے قرار ہو کر بارگاہ حق میں سزدہ ریز ہوئے اور عرض کرنے لگے الہی ان کی خطا معاف فرما ان کو اپنی رحمت سے بخش دے اس طرح تو یہ سب قتل ہو جائیں گے اور کوئی باقی نہ بچے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور سب کی خطائے معاف کر دی گئی معافی کا عام اعلان معافی کے اعلان عام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے لئے کتاب ہدایت یعنی تورات لے کر آیا ہوں اب تمہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اس کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنا ہے یہ کتاب ہی تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہے یہ سن کر قوم کہنے لگی اے موسیٰ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ کتاب جسے تم ہدایت کہہ رہے ہو اللہ کی کتاب ہے اللہ تعالی نے یہ کتاب تم پر ہماری ہدایت کے لئے نازل کی ہے پہلے تم اس پر یقین دیرانے کے لئے کوئی طریقہ ڈھونڈ ہو اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جس ذات نے یہ کتاب تم پر اتاری ہے وہ خود ہم سے بلا واسطہ یہ کہے کہ ہاں یہ میری کتاب ہے اس کے بعد ہی ہم تمہاری بات کا یقین کریں گے اور اس کتاب پر عمل کریں گے قوم کا یہ مطالبہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے ان کو کافی کچھ سمجھایا بھی یقین دلانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ لوگ اپنی زد پر اڑے رہے بلاخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہار ماننی پڑی مگر انہوں نے یہ بات صاف کر دی کہ تم سب لوگ تو میرے ساتھ چل کر حق طالع سے براہ راست بات چیت نہیں کر سکتے ایسا کرو کہ میں اپنے سے میں سے چند لوگ منتخب کر کے مجھے دے دو میں ان کو اپنے ساتھ لے کر تور پر جاؤں گا اور حق طالع سے ان کی بات کرا دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تجویز پر بن اسرائیل نے ستر لوگوں کا انتخاب کیا جو اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے اور معاشرے میں نمائی حیثیت کی اہامی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان ستر لوگوں کو لے کر کوہ تور کی درب روانہ ہوئے تاکہ وہ براہ راست حق طالع سے یہ بات سن سکیں کہ تورات اس کی نازل کردہ کتاب ہے اور پھر یہ لوگ واپس آ کر باقی لوگوں کو اس کی خبر دے دیں کوہ تور اور ستر سرداران بن اسرائیل چنانچہ ستر سرداران بن اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ تور کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وہاں جا کر حق طالع سے براہ راست اور اس کی تصدیق کر سکیں کہ جو کتاب آپ نے اپنے پیغمبر موسیٰ پر نازل کی ہے وہ واقعی آپ ہی کی نازل کردہ ہے یا موسیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں کوہ تور پر پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض کیا یا اللہ یہ میری قوم کے ستر لوگ تورات کی تصدیق کے لیے یہاں آئے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا بلکہ اپنی قوم کے زد اور ہر دھرمی کی وجہ سے ان کو لے کر حاضر ہوا ہوں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی بات چیت اپنے کانوں سے سنیں اور واپس ذاکر تصدیق کریں چنانچہ حق طالعہ اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ ان ستر آدمیوں نے اپنے کانوں سے سنی لیکن انہوں نے حق طالعہ کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا سرداروں کا اسرار تھا کہ وہ اللہ کی ذات کو بے حجاب دیکھنا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم مشاہدہ حق کا تحمل نہیں کر پاؤ گے مگر وہ نہیں مانے ان کی یہ زد ان کے لئے تباہی وبربادی کا سامان بن گئی دفاتاً ایک اہبتناک گرج پیدا ہوئی اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی بجلی چمکی جس نے ان ستر کے ستر سرداروں کو چشم زدن میں راک کا ڈھیر کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے عجزی و انکساری سے دست بدعا ہوئے کہ اللہ یہ اپنی نادانی اور بے عقوفی سے بیجا اسرار کر رہے تھے تو ان کو اتنی بڑی سزا نہ دے اور انہیں معاف فرما دے باری طالع نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کو راک کے رہر سے زندہ انسانوں میں تبدیل کر دیا تب جا کر انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اور تورات کے آسمانی کتاب ہونے کا یقین آیا واپس آنے کے بعد ان سرداروں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں یقین اور بے یقینی کی کیفیت سرداروں نے تو واپس آ کر تزدیق کر دی مگر جو لوگ مصر میں رہ گئے تھے اور ابھی یقین اور بے یقینی کی کیفیت سے دوچار رہے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی حکم مان لے تھے اور کبھی ماننے سے انکار کر دیتے ان کے اس طرز عمل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت تکلیف میں تھے زیادہ دوکھ اس بات کا تھا کہ سرداروں کو کوہتور پر لے جا کر تزدیق بھی کرا دی تب بھی ان بدبختوں کو یقین نہیں آتا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے درمیان ایک جلیل قدر پیغمبر کے وجود کتاب ہدایت کے نزول اور فرون وقت سے نجات کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے جو ان کو دی جا رہی تھی اور شکر ادا کرنے کا بہتر طریقہ یہ تھا کہ اس کے پیغمبر کے کہنے پر چلتے اس کی اطاعتوں فرما برداری کرتے اس کے وجہے وہ تمرد اور سرکشی پر آمادہ ہیں اور مسلسل انکار اور نافرمانے کی روش پر قائم ہیں ان حالات سے قبیدہ خاطر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزدی میں ارزا کیا کیا اللہ میرے قوم کو میری رسالت کا یقین دلا دے وہی آئی کہ اے موسیٰ ہم کوہتور پر حکمت دیتے ہیں کہ وہ آ کر تمہارے قوم کے سروں پر سایہ فگن ہو اور اپنی زبان سے کہے کہ تم اللہ کے رسول اور اس کے فرستادہ ہو اور جو کتاب تم ان کے پاس لے کر آئے ہو وہ اللہ کے نازل کردہ کتاب ہے چنانچہ فوراں ہی کوہتور وادی سینہ سے اٹھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں پر سائبان کی ترتن گیا اور اس میں سے آواز آنے لگی یعظیم الشان موجزہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے دلوں پر رہبت تاری ہو گئی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں جو حکمہ وہ ہمیں دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے اس وقت تو یہ وعدہ انہوں نے کر لیا مگر وہ لوگ اپنے وعدے پر زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے دراصل اس قوم کی سرشت میں انہ پرستے داخل تھی جو انہیں قبول حق سے باز رکھتی تھی حالانکہ وہ اپنے آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کر رہے تھے مگر ان کے دلوں پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اس کو ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فحیق الحجارہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت قرآن کریم نے بن اسرائیل کی اہد شکنے کا نقشہ ان الفاظ میں کھیچا ہے وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اَتْتُورِ خُذُو مَا آثِيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم تولیتم من بعد ذالک فَلَوْ لَا فَغْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جب ہم نے تم سے اہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہیتور کو اونچا کیا اور تم سے کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس میں احکام وغیرہ ہے اس کو یاد کر لو تاکہ پریزگار بندے بن جاؤ اس کے بعد تم نے اس کتاب سے پیٹ فیڑ لی اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے بنی اسرائیل کی معاندانہ روش اور اللہ کا فضل و کرم اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی اس معاندانہ روش اور ان کی مسلسل حکم عدولیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے فضل و کلم کا سلسلہ جاری رکھا اور ان کو موقع ملتا رہا کہ وہ اپنے روش سے باز آ جائیں اور اللہ کے حکم پر چلیں لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ قوم ہی بدفطرت ہے اس کو نہ بدلنا تھا نہ بدلی اور نہ اس نے خود کو بدلنے کی کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کوششوں میں کمی نہیں کی حق طالع کی نوازشیں لگاتار جاری رہیں لیکن ان کی سرکشی کا سلسلہ بھی اسی طرح آگے بڑھتا رہا